اسلام علیکم ناظرین مقتصر علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے عوض انہیں پرائیڈ آف پرفارمنز سے بھی نوازا تھا اصل میں دو موسیقاروں کی جوڑی کا نام تھا ان میں سے پہلے وزیر علی جو اکیلے وزیر افضل کے نام سے بھی جانے جاتے تھے بنیادی طور پر ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کا ایک ساز سرود بجاتے تھے لیکن موسیقار ماسٹر غلام حیدر نے انہیں میڈولین بجانے کا مشورہ دیا اس ساز کے بجانے میں وہ ایسے ماہر ہوئے کہ فلم قاتل انیس سو پچپن میں گلوکارہ کوسر پروین کے گائے ہوئے اور طفیل حشیار پوری کے لکھے ہوئے مشہور زمانہ گیت او مینا نہ جانے کیا ہوگا میں انہوں نے موسیقار ماسٹر انہیت حسین کی معونت کی تھی بعد میں وہ موسیقار خواجہ خرشید انور کی شاگردگی میں چلے گئے اور ایک مکمل مستند موسیقار ہونے کے باوجود ان کے ایک ساز ندے کے طور پر کام کرتے رہتے وزیر علی افضل کی جوڑی کے دوسرے موسیقار محمد افضل تھے جو تقسیم سے پہلے پنجاب کے ایک مشہور ادھکار گلوکار اور موسیقار بھائی دیسہ کے بیٹے اور اپنے ساتھی وزیر علی کے بھتیجہ تھے اس طرح سے یہ چچا بھتیجہ کی ایک منفرد موسیقار جوڑی تھی جو انیس سو اٹھ سر تک قائم رہی اور پھر کسی وجہ سے ٹوڑ گئی تھی چچا وزیر علی نے وزیر افضل کے نام سے اپنا فنی سفر جاری رکھا محمد افضل خود ایک بہترین وائلن نواز تھے اور ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک تھے دوہ در ساتھ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا بعد حلقوں کے مطابق اس جوڑی کے زیادہ تر ہٹ گیتوں کی دھنے محمد افضل نے بنائی تھی اور وزیر علی نے کبھی اس کا کریڈٹ انہیں نہیں دیا تھا یہ بات حقیقت نہیں لگتی کیونکہ اس جوڑی کے ٹوٹنے کے بعد بھی وزیر علی نے ڈیٹ درجن سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب دی تھی اور کئی ایک سپر ہٹ گیت تخلیق کیے تھے تو ناظرین آپ بھی پاکستان کے عظیم موسیقار وزیر افضل کے لئے دعا مغفرت کیجئے ان کی پاکستان کے لئے بڑی خدمات تھی تو ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ فیر ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ